ابا میں نے جذباتی ہو کر مدد کیلئے جملہ بولا تھا میں تو ٹھیک ہوں ابا لیکن آپ کی بہو جمیلہ جان جنہے جمیلہ ہاں وہی جمیلہ اس کی حالت بگڑ گئی ہے وہ مجھ سے شہر والا سلوک کری ابا معروف مذہبی سکولر اور اینکر ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی اچانک موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے موت کی تصدیق ہو جانے پر سوشل میڈیا ٹی وی چینلز پر چیخ چیخ کر ان کی وفات کی خبر دی جانے لگی جس پر نا صرف فام عوام بلکہ سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے بھی اظہار افسوس کا سلسلہ جاری ہے آمیر لیاقت کی دردناک موت کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئیں ثانی دنیا کو خیر آباد کہنے والے آمیر لیاقت کا وقت کیسا گزرا کہ ان تکلیفوں میں مبترہ رہے آخری رات کس کو یاد کرتے رہے یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں آمیر لیاقت گزشتہ کئی ہفتوں سے گھر کی چار دیواری تک محدود ہو گئے تھے انہوں نے تمام تر سرگرمیاں تر کر دی تھیں وہ بول نیوز کے پروگرام کی میزبانی کر رہے تھے جو انہوں نے چھوڑ دی آمیر لیاقت نے کراچی سے پی ٹی آئی کی سیٹ پر الیکشن بھی لڑا تھا لیکن وہ ہلکے میں سیاسی سرگرمیوں سے بھی دور رہنے لگے تھے ان کا دوستوں سے میل جول بھی نہ ہونے کے برابر تھا وہ کسی چینل پر انٹرویو بھی نہیں دیتے نظر آئے حالکہ آمیر لیاقت کا شمار ان شخصیات میں ہوتا تھا جو کسی نہ کسی حیثیت میں ٹی وی پر دکھائی دیتے تھے لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ جس ٹی وی نے انہیں اروش پر پہنچایا اسی ٹی وی نے ان سے دوری اختیار کر لی اور تنہائی کی نظر ہو گئے آمیر لیاقت کا زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزرتا تھا ان کے گھر میں ان کے ساتھ دو ملازم رہتے تھے انہوں نے تین شادیاں کی لیکن نبھانے میں ناکامی کے باعث ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ان کے پہلی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ الگ رہتی تھی جبکہ دوسری اور تیسری بیوی نے بھی راہیں جدا کی تھی آمیر لیاقت کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن ان کے پاس کوئی غم غسار نہیں تھا وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ انہیں ایک ہم سفر کی ضرورت تھی انہوں نے دانیا کے ساتھ شادی اسی لیے کی تھی کہ وہ زندگی کی باقی ساتھیں سکون سے گزار سکیں لیکن قسمت نے شاید ان کے حصے میں بیوی کا سخ نہیں لکھا تھا آمیر لیاقت اس سال تیسری شادی کر کے خوب خبروں کی زینت بنے انہیں اہلیہ کے ہمراہ مختلف ٹی وی چینلز نے انٹرویو کے لیے مدو کیا یہ سلسلہ کچھ دیر چلتا رہا سوشل میڈیا پر ان کے میمز بھی بنے سب نے ان کی قسمت پر رشت کیا کہ انہوں نے انتہائی کم عمر لڑکی کو اپنی دلہن بنا لیا آمیر لیاقت بھی خوش تھے کہ انہیں ہم سفر میسر آ گیا لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکی شادی کے تین ماہ بعد ہی دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے جس پر دانیا نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس معاملے پر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی بجائے الزامات کا سہارہ لیا اور انتہائی شرمناک الزامات لگائے گئے آمیر لیاقت نے دانیا کو بازاری عورت اور تواف کہا جس کے بعد دانیا کی جانب سے آمیر لیاقت کی ننگی ویڈیوز شیئر کی گئیں جس پر ہنگامہ برپا ہو گیا اور ان ویڈیوز کی وجہ سے آمیر لیاقت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا پورے سوشل میڈیا پر ان کی برہنہ ویڈیوز دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئیں آمیر لیاقت جو بلا شبہ پاکستان میں بطور عالم اپنی پہچان بنا چکے تھے اور انہیں مذہبی طبقوں میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ان کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی اس کے علاوہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے تو وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے سے کاثر تھے انہیں امید تھی کہ اس معاملے میں ایف آئی اپنا کردار ادا کرے گی اور ویڈیوز ڈیلیٹ کروا کر دانیا کے خلاف کار روائی کرے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی ویڈیو کے معاملے میں آگے نہیں آ رہا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کر کے نہ صرف دانیا سے معافی مانگی بلکہ انہوں نے دیگر بیگمات سے بھی معافی طلب کی اور اپنی طرف سے وضاحتیں بھی پیش کی آمیر لیاقت ان ویڈیوز میں آنسوں کے ساتھ روتے دکھائی دئیے جس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قدر شدید کرب سے گزر رہے ہیں آمیر لیاقت کے جانب سے ویڈیوز آنے کے بعد یہ معاملہ رفع دفع تو ہو گیا لیکن وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ گئے انہوں نے جذبات میں آ کر نہ صرف ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا بلکہ ملک کی انتظامیاں اور اگلیا سے بھی شکوا کیا آمیر لیاقت اپنے بارے میں یہ بھی کہتے رہے کہ انہیں منظم سازش کے تحت منظر سے ہٹایا گیا اور انہیں بدنام کیا گیا تاکہ وہ کسی چینل سے منسلک نہ ہو سکیں اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے جس کی وجہ سے وہ کسی چینل کے ساتھ منسلک نہ ہوئے وہ اپنی گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئے موت سے ایک دن قبل آمیر لیاقت بلکل ٹھیک تھے اس سوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں رات کو سینے میں تکلیف تھی جس پر وہ چیک اپ کروانے بھی گئے تھے جبکہ ملازم کے مطابق وہ رات کو بلکل ٹھیک تھے صبح دس بجے تک آمیر لیاقت بلکل ٹھیک تھے آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی جس پر ان کے ملازموں نے ان پر پانی ڈالا اس دوران جنویٹر چلنے کی وجہ سے گھر میں دھونہ بھر گیا جنویٹر بن کرنے پر جب ملازم دوبارہ آمیر لیاقت کے پاس آئے تو وہ بھی ہوش ہو چکے تھے یہ دیکھ کر ان کے ملازموں نے فوری طور پر ایمبولنس منگوائی اور انہیں ہسپتال لے کر پہنچے جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مردہ حالت میں ہسپتال لیا گیا تھا ابتدائی طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کی موت دم گھٹنے کے باعث ہوئی تہاں اصل حقائق پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بعد سامنے آئیں گے آمیر لیاقت حسین پانچ جولائی انیس سو بہتر کو پیدا ہوئے اپنی تمام تعلیم انہوں نے کراچی سے مکمل کی وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی معروف ڈیبیٹر رہے ابتدا میں اخبارات میں شعبہ صحافت سے وابستہ رہے انہوں نے ریڈیو چینل کے بعد جیو نیوز میں بھی نیوز کاسٹر کی حیثیت سے کام کیا آمیر لیاقت حسین اپنی ذات میں انجمن بھی تھے اور تزادات کا مجموعہ بھی تھے کبھی لگتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی اور حکومت کے حامی اور کبھی مخالفت میں نظر آئے اچھے مقرر تھے لگتا تھا بیق وقت اپوزیشن میں اور حکومت میں بھی رہے آمیر لیاقت حسین خبر میں رہنے کا گر بھی جانتے تھے انہوں نے تین شادیاں کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکی آمیر لیاقت نے جیو نیوز پر اپنے شو عالم آن لائن کی مزبانی کی اور مقبول ہوئے ٹی وی پر مختلف مذہبی پروگرامز کی مزبانی کی عملی سیاست میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا آمیر لیاقت حسین نے دو ہزار دو میں قومی انتخابات میں حصہ لیا اور قومی اسمبلی میں نشست حاصل کی انہوں نے دو ہزار سات میں قومی اسمبلی کی رکنیت اور مذہبی امور کی وزارت سے استیفہ دیا دو ہزار چودہ میں آمیر لیاقت حسین کو امان کے تحقیقی ادارے روائل اسلامی سپریٹیجک سٹڈیز سینٹر کی جانب سے دنیا کی پانچ سو باثر ترین مسلمان شخصیات کی فیرست میں شامل کیا گیا تھا مارچ دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شاملیت اختیار کر لی تھی وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے رہے اور تاحال پی ٹی آئی سے وابستہ تھے آمیر لیاقت حسین کے والد شیخ لیاقت حسین بھی شعبہ صحافت اور سیاست سے وابستہ رہے ان کی والدہ محمودہ سلطانہ بھی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت تھی آپ کا لال جو ہے پیلا ہو چکا ہے اور حالات چاہیے رہے تو نیلا ہو جائے گا اممہ خدا نہ کرے بیٹا بیویاں تو ماسوم مخلوق ہوتی ہیں آگے کے صحیح آ رہی تو اممہ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی جہانم ہو موسیقی موسیقی